بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ہم اور ہماری صحت کی طرف سے خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کھانے کے سوڈے کے زمنی اثرات کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے کھانے کے سوڈے میں یا بیکنگ سوڈے میں سوڈیم ہائی لیول میں پائے جاتا ہے اس لئے بہت زیادہ مقدار میں نہ پیئیں ورنہ یہ صحت کے مسائل پتہ کر سکتا ہے حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین اور 6 سال سے کم عمر کے بچے نہ پیئیں اگر آپ کو گردے کی بیماری جگر، ہائی بلڈ پریشر یا ایڈیوما ورم ہے تو کھانے کے سوڈے سے پرہیز کریں بھرے ہوئے میدے کے ساتھ کھانے کا سوڈا مت استعمال کریں ورنہ یہ میدے کی اکرن ڈائریا پیدا کر سکتا ہے اور پیاس کو بڑھا سکتا ہے اس لئے کھانے کے سوڈے کو خالی میدے ہی استعمال کریں کھانے کے سوڈے کو صفائی کرنے والی مصنوعات سے لے کر بیکنگ تک اور عدیات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے زیادہ لوگوں کے لئے قدرتی مرکب مفید ہے لیکن بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے درست نہیں ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق ہائی بلڈ پریشر جسے ہائپر ٹینشن کہتے ہیں یہ تقریباً پچاس میلین امیریکن لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر دیگر مختلف بیماریوں جیسا کہ سٹروک، ہارڈ اٹیک، دل کا فیل ہو جانا اور گردوں کے فیل ہو جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے بیکنگ سوڈا سوڈیم بائی کاربورنیٹ ہے جو کہ سوڈیم، ہائیڈروڈین اور کاربن سے مل کر بنا ہے یہ تینوں اناسی اور خاص طور پر سوڈیم بلڈ پریشر کے لئے درست نہیں ہے امیریکن ہارڈ اسوسییشن کے مطابق ایک چمچ بیکنگ سوڈے میں ایک ہزار میلی گرام سوڈیم پائی جاتی ہے کچھ لوگ سوڈیم کے بلڈ پریشر پر اس رات سے زیادہ حساس ہوتے ہیں زیادہ عرصہ تک کھانے کا سوڈا استعمال کرنے کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں خون میں پرشیم اور کلورائیڈ کی کمی، سوڈیم کے لیول کا بھر جانا، بردے کی بیماری کا بھر جانا، دل کا فیل ہو جانا، پٹھوں کی کمزوری اور اکرن شامل ہے سوڈیم کے استعمال سے بار بار پشاہ پانا، سر درد، بھوک کی کمی، موڑ کی تبدیلیاں، پٹھوں کا درد، الٹیاں، بے آرامی، سانس کا آہستہ ہو جانا، پاؤں اور نشلی ٹانگوں کی سوجن، ناخوشگوار، ذائقہ اور تھکاوت وغیرہ شامل ہیں آج کے لیے صرف اتنا ہی آئندہ کسی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ